31 اگس 2021 کو وزیرستان میں بارودی سرنگ دھماکے میں ایک فوجی جوان شہید ہوا اس کے چند دن بعد 7 ستمبر کو ایک اور بارودی سرنگ دھماکہ ہوا جس میں دو فوجی جوان اپنی جان قربان کر گئے وزیرستان میں بارودی سرنگ دھماکوں میں سب سے زیادہ شہادتیں پاک فوج کی ہوئی ہیں شہید ہونے والوں میں جرنیل سے لے کر سپاہی تک سب شامل ہیں یہ بارودی سرنگیں دہشت گردوں کی لگائی ہیں اور وہ بھی ان جگہوں پر جہاں فوجی کافلوں کا گزر ہوتا ہے پاک فوج نے آپریشن سے پہلے آبادیوں سے دور حفاظتی نکتہ نظر سے جو بارودی سرنگیں لگائیں وہ آپریشن کے فوراں بعد صاف کر دی گئی یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بارودی سرنگ دھماکوں میں آج تک کبھی نہ کوئی ٹی ٹی پی کارکن ہلاک ہوا اور نہ ہی پی ٹی ایم کا کوئی حمایتی ابھی تک پاک فوج کی اسی ٹی میں تشکیل دی گئی ہیں اور تین سال کے عرصے میں اٹھالیس ہزار بارودی سرنگیں صاف کر دی گئی ہیں ابھی تک قبائلی عزلہ کا کل چیاسی مربع کلومیٹر صاف ہو چکا ہے جبکہ اسی مربع کلومیٹر کو ریڈ مارک کیا گیا ہے اس مہم میں اب تک ایک سو انیس جوان زخمی اور کئی شہید ہو چکے ہیں پاک فوج باقاعدہ طور پر آگاہی مہم چلاتی ہے جس پر پی ٹی ایم نے کبھی تحسین کا ایک لفظ بھی نہیں کہا آج تک پی ٹی ایم نے مقامی وزیرستانیوں سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ خدارہ دہشت گردوں کو بارودی سرنگیں نہ لگانے دیں اور آپریشنز میں فوج کا ساتھ دیں اس وقت بھی پی ٹی ایم بارودی سرنگوں سے متاثر چند لوگوں کو آر بنا کر احتجاج کر رہی ہے جن کے مطالبات محض پیسوں تک محدود ہیں اب وقت آ چکا ہے کہ وزیرستان کی عوام پی ٹی ایم کے جھوٹ اور ڈھکونسلوں کو سمجھے اور اسے رد کرے کیونکہ پچھلے چند سالوں میں اس تحریک نے وزیرستان کو خون اور نفرت کے علاوہ کچھ نہیں دیا